اسلام علیکم بولیوں سیڈ پوارٹرز میں خوش حامدید میں ہوں آمنہ اکرم میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں شائستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانیے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے نرم یا خونی انقلاب فیصلہ کون کرے گا قان کا اہم پیغام منزل کی طرف پیش قدمی مذاکرات کا راگ اب قاتل کی دھنکی ڈاکوں کی بے رحمی اور شاہینوں کی مشکل سب سے پہلے بات جیمن تحریک انصاف عمران خان کی کہتے ہیں انقلاب تو آئے گا فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ نرمنگ کلاب چاہتے ہیں یا خونی بول سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا حکومت عوام سے خوف زدہ ہے اس احتجاج کو کوئی نہیں روک سکتا عوام نے ان حکمرانوں کو مسرد کر دیا ہے تھکرائی ہوئی حکومت نے الیکشن کمیشن کو ہمارے خلاف استعمال کیا لیکن پھر بھی زمنی انتخابات ہار گئے عمران خان نے بول ٹی وی کی بھی خوب تعریف کی کہا بول حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے جس سے حکمرانوں کی کام پہ ٹان گئی ہیں اسی لیے میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے شہ مہینے سے میں عوام کے اندر ہوں پتہ نہیں پچاس پچپن ساٹھ جلسے کر چکا ہوں ایک سے ایک بڑا جلسہ ہوا بائی الیکشنز ہوا ہے یہ ساروں نے مل کے الیکشن کمیشنر نے مل کے کوشش کی پیچھے سے جو کوفتیں انہوں نے پورا زور لگایا سرکاری مشینری استعمال کی اس کے باوجود زید گئے تو اس سے کیا نظر آ رہا ہے عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے سرک پر نظر آ رہا ہے کہ عوام ساری خود نکلی ہوئی ہے تو اس لیے مجھے تو پتہ ہے کہ اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا آپ جب عوام فیصلہ کر لیتی ہے آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کیا آپ ایک سوفٹ ریولوشن چاہتے ہیں پورا مند تبدیلی یہ آپ خون چاہتے ہیں لیکن روک نہیں اب اس کو کوئی سکتا بولز اب نے زبردست کوریج دی ہے ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ان کو خوف آ گیا ہے درے ہوئے عوام سے جب انہوں نے لانگ مارچز کی تھی تو ہم نے کیوں نہیں ان کو روکا ہم نے کیوں ان کی ان کا فریج بان نہیں کی ہم نے کہا ان کے لیے کنٹینر درے ہوئے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ صرف اور صرف سازشوں کے طرح بیرونی سازش چوری کا پیسہ خرچ کر کے زمیر خرید کے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کہتے ہیں سب سے بڑے ڈاکو کو ملک پر مسلط کیا گیا ہم جو کر رہے ہیں یہ سیاست نہیں حقیقی آزادی کے لیے جہاد ہے فیروز والا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا آزادی چھیننا پڑتی ہے زنجیریں خود توڑنا پڑتی ہیں اپنے آپ نہیں گرتی شادرہ کے خطاب میں عمران خان نے عدلیہ سے مابرائے قانون تشدد پر نوٹس لینے کی بھی اپیل کی کہا آزم سواتی اور شہباز گل پر انسانیت سوز تشدد کیا گیا انہیں نامالوم افراد کے حوالے کر دیا گیا جو شرمناک بات ہے عمران خان نے کہا آزم سواتی نے جو کچھ کہا عدلیہ کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں صرف پی ٹی آئے کے رہنما نہیں ہر سچ بولنے والا نشانے پر ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے خلاف ظلم و جبر کا بازار گرم ہے آج آپ سب کو دنگا ہونے اندرہ جاتا ہوں کہ کوئی آزادی آپ کو دیتا نہیں آزادی جیدی پرتی ہے زنجیل کے تیویی دارنی پرتی ہے اس وقت میں جو زن جو زائن جسی لوگوں کو خلاف دیا ہوا جو عطا بسرت کیا ہوا ہے بنولی سازش کے تر مل سے بتاری کر کے آج پاکستان کے سمجھ پر داکوں کو مل پر بسرت کیا ہے ہم نے اپنے مل کو آزاد کرنا ہے اور آزادی کے لیے یہ سب سمجھو اے آزادی پرتی میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے جہاد کرنی پڑتی اور یہ جو ہمارا سفر ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ اس ملک کی حقیقی ازاد اور آپ نے سب نے میرے ساتھ اس کو شکر کر لیا میرے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس ملک کے مستقل کے لیے شباز گل کو پکڑ کے اس کو ننگا کیا اس کے بعد جمیل فاروقی صحافی اس کو ننگا کر کے تشتد کیا اور آزم سواتی پچھتر سال کا سینیٹر اس کو پکڑ کے انہوں نے جو اس کو ظلیل کیا اور ظلم کیا پوتے اور پوتیوں کے سامنے صرف اس لیے کہ اس نے تنقید کی اس کو مارا گیا اور اس کے بعد نامعلوم افراد کے حوالے کیا گیا یہ کون تھے نامعلوم افراد چیف جسٹس صاحب آپ کا کام ہے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ اس کو پر ایکشن لیں جو آزم سواتی نے آپ سے اپیل کیا ہے انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے باشرے میں نہیں ہوتا کہ ہم انسان ہیں ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں ہم وہ قوم ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نارے پہ بنی تھی ہم وہ قوم ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے امت ہیں ہمیں آپ جانوروں کی طرح نہ رکھیں کہ جب آپ فیصلہ کریں کہ پہلے چور ان کو چور کہیں اور ان کو پر امارو پر مسلط کر دیں اور ہم بیڑ بکریوں کو کہیں کہ آپ بیڑے اس طرف چل پڑو پہلے وہ نواز شریف چور تھا اور اب وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے وہ صاف شفاف ہو گیا ہے پہلے زرداری دنیا کے اندر مستر ٹین پرسنٹ تھا لیکن کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کی ہے اب اس کو بھی تم قبول کر لو ہم بیڑ بکریہ نہیں ہیں سیٹی آئی کے سینئر راہنم آسد عمر کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام نے نون لی کو یکسر مسترد کر دیا ہے حقیقی آزادی مارچ میں شریک ہو کر عوام نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے فیصلے اب پاکستان میں ہی ہوں گے عوام کسی امپورٹش حکومت کو قبول نہیں کرے گی یہ حقیقی آزادی مارچ کی شروعات ہے اور ابھی سے ہی حکومت بوکھلاہت کا شکار ہے جب یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو مناظر ہی الگ ہوں گے نمائندہ بول نیوز اسامہ درانی سے مزید جانتے ہیں اسامہ بتائے گا آسد عمر نے مزید کیا کہا صاحب کا حقیقی آزادی مارچ اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے اور آج دوسرا روزہ اس وقت کافلہ جو ہے وہ فروز والا کے قریب پہنچ چکاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آسد عمر صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی سر بتائیے گا دوسرا دن ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کارکن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شریک ہے کیا کہیں گے اس پر یہ کارکن نہیں ہے جی صرف یہ عوام ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں پیچھے جو کاروان چل رہے ہیں وہ اس میں بہت پارٹی کے ورکت بارہ بھی ہیں یہ جو نیچے کھڑے ہوئے ہیں یہ عوام ہیں اوپر دیکھیں چھتوں کے اوپر کھڑکیوں کے اندر عورتیں بچے یہ تو پوری قوم نکل آئی ہے اپنے کپتان کے ساتھ وہ ہر قوم کی زندگی میں کوئی وقت آتا ہے جب ایک وہ تاریخی فیصلہ کر دیتی ہے اور یہ دو ہزار بائیس میں پاکستان کی قوم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آئندہ سے پاکستان کے فیصلے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا بلکل آپ نے سنا انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور جو ہی اسلام آباد پہنچے گئے ایمپورٹڈ حکومت جو ہے وہ محکمہ انٹی کرپشن نے ساوک ڈیبیڈی سپیکر دوست محمد مزاری کو حراست میں لے لیا ہے دوست محمد مزاری کے خلاف زمین کی ٹرانسور کا مقدمہ چل رہا تھا دوست مزاری نوٹس کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو محکمہ انٹی کرپشن نے ساوک ڈیبیڈی سپیکر دوست محمد مزاری کو حراست میں لے لیا ہے بیورو چیف لاہور خاوبر ابباز سے اس حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتا اور بتائیے گا دوست محمد مزاری کو کہاں سے حراست لیا گیا ہے محکمہ انٹی کرپشن پنجاب نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے سابق ڈپٹی سٹیکر دوست محمد مزاری کو گرفتار کر لیا ہے ذرائع کے مطابق دوست محمد مزاری جو ہے وہ نیجی سوسائیٹی کی حسابتال میں اپنے عزیز کی عیادت کے لیے گئے تھے وہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ انٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی زمین کی منتقلی کا مقدمہ چل رہا تھا جس کے حوالے سے یہ دو نوٹسز بھی جاری کیے گئے دوست مزاری کو مگر وہ پیش نہیں ہوئے جس کے بعد میکمہ انٹی کرپشن کی جانب سے یہ قدم کھا ہے اب انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے خاور آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اگر پھر سے بات کریں گے حقیقی آزادی مارچ کی جو اپنی منزل کی جانب گامزن ہے دوسرے روز کا صورت شرکہ کے نئے ازن کے سابطلو ہوا مارچ کی شادرہ سے روانگی شرکہ لاہور سے نکل گئے فیروز والا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا کھلاریوں کو جوش و خروش اروج پر چپے چپے سے لوگ ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے کپتان کے جگہ جگہ پرجوش خطاب نے شرکہ کے حوصلوں کو نئی توانائی دی لانگ مارچ کے شرکہ آج رات مریدکے میں خیام کریں گے اہم اور بڑی خبر ہے لانگ مارچ کا دوسرا کامیاب دن ہے اقتدار کے ایوانوں میں کھلبلی مچی ہے امران خان کالا خان کالا شاہ کاکو سے واپس لاہور روانہ ہو گئے ہیں لاہور میں آج رات اہم مذاکرات ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان براہ راست مذاکرات میں شرکت کریں گے اہم میٹنگ کے باعث امران خان کو لاہور واپس جانا پڑا ہے امران خان کے مارچ کو کامو کی جانا تھا لیکن کافلہ فیروز والا پر ہی روک کر امران خان اب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی بول نیوز اباس شبیر سے اباس انسائیڈ سٹوری کیا ہے چیئرمن تحریک انصاف امران خان اب واپس لاہور روانہ ہو گئے ہیں دیکھیں آفٹر مذاکرات ہونے ہیں امران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے ابھی میں کمر زمان کائرہ کو پروگرام کے اندر میں بھی تھا وہ سن رہے تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں مذاکرات انہوں نے کرنا ہوں گے یہ کمر زمان کائرہ آج تو بڑی فیور کر رہے ہیں میں بڑے عرصے سے ان کو جانتا ہوں یہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں وہ بڑی شرمناک باقیتیں تھیں وہ میں ابھی آپ کو بیان نہیں کر سکتا ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے انتشار نہیں پھیلے گا انتشار یہ خود پھیلانا چاہتے ہیں امران خان بڑا پر امن مارچ کر رہے ہیں اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے اس کے مطابق کہ آج رات لاہور میں اہم مذاکرات کا امکان ہے اور مذاکرات میں صرف اور صرف ایک ہی جیس ٹیبل کی جائے گی یہ فوری الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے کیونکہ ابھی بہت راستہ باقی ہے امران خان کا امران خان نے صبح دوبارہ نکلنا ہے اسی طرح لاکھوں کا مجمع ہوگا اور جو جو یہ مجمع راولپنڈی کی طرف سلام آباد کی طرف روا دوا ہوگا اس میں مذافات سے اور صبحوں سے لوگ آتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے پھر یہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اس لیے اب یہ مذاکرات بیک ڈور کرنا چاہتے ہیں نہیں صرف اور صرف لانگ مارچ بھی چلتا رہے گا اور یہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو مذاکرات کی جو فائنل شیپ ہے اس میں صرف اور صرف الیکشن کا مطالبہ ہے اب ان کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا کیونکہ مذاکرات اگر کامیاب کرنے ہیں تو صرف اور صرف الیکشن کی ڈیٹ دے کر یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑی اہم خبر آپ کو میں دے رہا ہوں کہ اب یہ مذاکرات کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اب یہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ عوام جو عمران خان کے ساتھ نکل گئی ہے ان میں کھلبلی مچ گئی ہے یہ خوف کا شکار ہو چکے ہیں آلڑی یہ بڑے خوف زدہ ہے ان کی حکومت صرف 26 کلومیٹر تک محید ہے ان کو پتا ہے کہ جب کیپی کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور عمران خان جس کافلے کی قیادت کر رہے ہیں جب وہ راول پنڈی کی ریویجن کی حدود میں داخل ہوگا تو ان کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو جائیں گی اچھا اب آس یہ آپ سے جاننا چاہوں گا لاہور میں کہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے دوسری جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ لوگ ہوں گے ان مذاکرات میں شامل یا پھر کوئی اور ہوگا کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کمیٹی کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو کمیٹی کے اندر لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو نون کو گلیاں دیتے تھے ایسی ایسی شرمناک گفتگو کیا کرتے تھے آج اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اقتدار میں چمڑے ہوئے ان کو پروٹوکول ملے ہوئے انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کو وزارتیں ملیں گی یہ تو بیک ڈور سے آ کر مسلط ہوئے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت ٹینی چینلز کے اوپر کائرہ صاحب وغیرہ ان کو کہاں سے ووٹ کے ذریعے حکومت مل سکتی تھی کہاں پر یہ ووٹ کے ذریعے اسیملی کے اندر جا سکتے ہیں مذاکرات ہوں گے یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کون سی جگہ پر مذاکرات ہوں گے یہ ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی کون کر رہے ہیں مذاکرات لیکن عمران خان براہ راست ان مذاکرات کا حصہ ہوں گے اور صرف ایک مطالبہ ہے فوری الیکشن کی ڈیٹ اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیکھیں دیکھیں نہ دینے والی اب کوئی بات نہیں ہے عمران خان کے حق میں نے فیصلہ دے دیا ہے عمران خان دو الیکشنز جیٹ چکے ہیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اس وقت مقبول لیڈر ہے اب ان کو مذاکرات کرنے پڑیں گے عمران خان کی بعد الیکشن کا جو ان کا جائز مطالبہ ہے جائز مطالبہ ہے وہ ان کو ماننا پڑے گا ورنہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے یہ تو زبردستی وزارتوں سے چمنے ہوئے مجھے بتائیں کتنے جو ابھی اس وقت وزیر ہیں یہ الیکشن آج ہو جائیں یہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ کمر زمان کائرہ کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنا اور جو باقی لوگ اس وقت ٹی وی کے اوپر باتیں کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ووٹ ان کو نہیں ملنا کبھی علی امین گنڈاپور پر انظام تراشی کرتے ہیں آوڈیو ویڈیو نکال کر اور وہ اس آوڈیو کو مجھے صرف ایک دس سیکنڈ دے دیں مجھے علی امین گنڈاپور پر بھول وہ واضح ثبوت تھا کہ یہ الیکشن کیوں نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جیت نہیں پائیں گے بہت شکریہ اب آپ نے اس حوالے سے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادھا ریوز اور سب سے سادھا ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے